بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 1.3 کوئیسن نمبر 15 کوئیسن 15 ہمارے پاس ہے سالدہ فالوینگ ایکویشن ٹھیک ہے یہ انہوں نے کوئیسن دیا تو کوئیسن 15 ہے x پلس 1 x پلس 3 x مائنس 5 x مائنس 7 is equal to 192 تو یہ ہم کوئیسن سال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو یہ جو ہمارے پاس بریکٹ میں چیزیں ان کو ہم نے ری ارینج کرنا ہے یہ ساری ٹائمز ری ارینج ایسے کرنی ہے کہ یہ جو اس بیس پہ کرنی ہے یہ جو ان پہ نمبر ظاہر ہیں ٹھیک ہے x کے بغیر جو ہے تو یہ پلس 1 ہے پلس 3 مائنس 5 مائنس 7 ٹھیک ہے ہم دو جو یہ پیر بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ دونوں پیر بن جائیں گے پیر ایسے بنانا ہے کہ یہ جو آخری ہیں ان دونوں کو ایڈ کریں تو نمبر ہمارے پاس دو سیم ہے دیکھیں 1 پلس 3 جو ہے وہ 4 ہوتا ہے مائنس 5 مائنس 7 جو ہے وہ مائنس کا 12 ہوتا ہے تو ہم اس طرح سالو نہیں کرتے اس وجہ سے ہم اس کو ری ارینج کریں گے ری ارینج کرنے کے لئے دیکھیں 1 لگا ہم نے اور مائنس 5 1 مائنس 5 مائنس 4 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے باقی جو رہے 3 مائنس 7 3 مائنس 7 ہم نے کیا تو مائنس کا 4 دیکھیں دونوں کو انصر مائنس 4 آرہا ہے سیم آرہا ہے تو اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے 1 والی رکھیں گے رقم پھر مائنس 5 منصر مائنس 5 والی وحد مائنس 7 منصر مائنس 4 وحد مائنس 7 وحد مائنس ex تم پہلے قائد تو ہمارے پاس دو پہلی程 سیم آنگی تو ہم اس کو Y کے ایکویل لیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو وہ ہمارا قسطن آسان ہو جائے گا اب ہم ان دونوں کو ملٹپلائی کریں گے تو X اس دونوں کے ساتھ ملٹپلائی ہوگا پھر پلاس 1 ان دونوں کے ساتھ ملٹپلائی ہوگا اسی طرح یہ X ایک X مانس 7 سے ملٹپلائی ہوگا پھر پلاس 3 X سے ملٹپلائی کیا ایکس کا سکیر ہے یہ کیسے ہے x کو جب x سے ملٹیپلائی کریں تو ان دونوں پر 1 پاور ہوتی ہیں تو 1 جب پاور ملٹیپلائی ہوتی ہیں دونوں کے ٹھیک ہے وریابل سیم ہو تو پاورز ایڈ ہو جاتی ہیں تو پاورز کو ہم نے ایڈ کا لیا 1 پلس 1 تو 2 ہوتا ہے تو x کا سکیر بن گیا ٹھیک ہے پھر x ملٹیپلائی ہوگا مائنس 5 سے تو x کے ساتھ پلاس کا سائن ہے اس کے ساتھ کوئی سائن نہ ہو تو وہ پلاس کا ہوتا ہے تو پلاس اور truly – – Hoo جائیں گے ڈیا پھلاس ورق تو x اور 5 کو ملٹیپلائی کرنے تو 5x آ جائے گا ٹھیک ہے ڈیجٹ پہلے آ جاتا ہے نمبر جو ہوتا ہے وہ پہلے آجاتا ہے وریابل اس کے بعد ٹھیک ہے ہم پلاس ون کو ملٹیپلائی کریں گے x – سے تو پلاس ون کو one کسی بھی ملٹیپلائی ہوتا تو وہی رقم رہتی ہے تو پلاس اور پلاس پلاس ہوگئی ٹھیک ہے یہ پلاس کا sain اور پلاس جو x کے ساتھ ہے تو دونوں کو پلاس پلاس جب بھی ملٹیپلائی ہیں تو پلاس آئے گا ٹی ہے پھر ہم 1 کو ملٹیپلائی کریں x کے ساتھ تو وہی واپس آجائے گا x ٹھیک ہے یہ 1 x ہی ہوتا ہے 1 ہم لکھتے نہیں پھر 1 ملٹیپلائی ہو گاquer 5 کے ساتھ ٹھیک ہے تو 1 5 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو تو 5 آجائے گا یہ مر پاس ایک پوری ملٹس پوٹی پلائی ہو گئی ان دونوں کی اب ہم ان دونوں کی کریں گے تو براکٹ کے اندر ہم نے لکھا x کو x سے ملٹیپلائی کیا تو وہی x کا سکیر آئے گا پھر x ملٹیپلائی ہوگا میرے 7 سے یہاں پہ pulas کا سائن ہے mulas اور minus ہوتے ہیں کیونکہ pulas اور Fisher minus ہوتے ہیں پھر یہ 7 اور x ملٹیپلائی ہوں گے x 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے تو 7x ہوتے ہیں اب pulas 3 کو ملٹیپلائی کرنا ہے پلاس اور اس کا pulas تو 3x ملٹیپلائی ہوگا تو 3x آ جائے گا پھر 3 ملٹیپلائی ہوگا اس کے مائنس 7 کے ساتھ تو پلاس کا 3 اور مائنس پلاس اور مائنس مائنس ہوتے ہیں اور 3 کو ہم 7 سے ملٹیپلائی کریں تو 7 3s are 21 یہ ہمارے پاس دونوں ملٹیپلائی ہوگی ہیں is equal to 192 آجے گا اب ہم ان دونوں کا ایڈ کر لیں گے یہ جو x والی دونوں ایک جیسی ہیں ان کو ایڈ کر لیں گے یہاں پہ بھی x کی دونوں ایک جیسی ہیں تو مائنس کا x یعنی مائنس کا 5x پلاس کا x ٹھیک ہے تو 5 مائنس کے 5 میں سے بلاس 1 کریں تو آپ کے پاس مائنس کا 4x آئے گا ٹھیک ہے یہ x میں سے ٹھیک ہے 1 میں سے مائنس 5 کریں تو مائنس کا 4 آتا ہے اسی طرح مائنس 7 پلاس 3 ٹھیک ہے مائنس 7 کو 3 کریں ٹھیک ہے تو مائنس 4 آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے دونوں میں ہمارے پاس مائنس 4 ہے مائنس 21 وہی باقی ساری وہی رقمیں لکھنی ہے is equal to 192 اس کو ایکویشن 1 کا نام دی اب آپ دیکھیں اس دونوں جو پہلے ہم نے پریکٹریز میں تو وہ ان کے جو پہلے دونوں چیزیں وہ سہم ہیں جائیں x سکیر مائنس 4 ادھر بھی x سکیر مائنس 4 ہے تو اس کو ہم لیٹ کریں گے y کی equal یہ اسی وجہ سے ہم نے ری رینجمنٹ کی تھی تو یہ مارے پاس دونوں اگر یہ ہم اسی کو اسی طرح لے کے سال کریں گے تو یہ والے دونوں سہم نہیں آئیں گے تو لیٹ نہیں کر سکتے ہمارے علیہ کوئیشن مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں لیٹ x سکیر مائنس 4x یہ دونوں ٹرمز جو سہم ہیں ان کو ہم y کے equal لیٹ کر لیتے ہیں تو ان دونوں کی جگہ ہم y لکھ لیں گے یعنی y مائنس 5 اور y مائنس 21 باقی وہی رہ گا تو ہم نے یہاں پہ پٹ کر دیا y مائنس 5 y مائنس 21 is equal to 192 اب ہم اس کو سال کریں گے پھر انٹ پہ ہم کیا کریں گے یہ y والی value جو ہم نے x سکیر مائنس 4x یہاں پہ لٹ کی تھی یہ واپس اس میں لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں y سے ملٹیپلائی ہوا تو y کا سکیر ہوا ٹھیک ہے کیسے ملٹیپلائی ہوا یہ y چونکہ ان کی powers 1 ہے تو ایڈ ہوگی y سکیر ٹھیک ہے اس کے بعد y ملٹیپلائی ہوگا منس 21 کے ساتھ تو پلاس اور یہ منس یعنی اس کے ساتھ ٹھیک ہے پھر منس 5 جو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا منس اور یہ اس کے y کے ساتھ پلاس ہے منس اور پلاس منس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ لکھ گیا تو 5 y سے ملٹیپلائی ہوگا تو 5y جال جائے گا ٹھیک ہے پھر minus اور minus plus ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے plus لکھ لیا یہ دیکھیں minus minus plus ہوتے ہیں ٹھیک ہے 5 کو 21 سے multiply کریں تو 105 آتا ہے is equal to 192 ہم یہ والا لکھ لیں گے اب ان دونوں کو add کر لیں آپس میں ٹھیک کیونکہ y ان کے ساتھ دونوں y والی times ہیں ان کو آپس میں add کیا minus 21 minus 5 add کریں تو minus 26 آتا ہے تو plus 105 یہ ہی آ گیا y کا square یہاں پہ آیا تو یہ جو دوسری equal کی دوسری سائیڈ پہ تھا اس کو ہم یہ plus ہو گیا تھا دوسری سائیڈ پہ equal کی لائے تو یہ minus کا 92 ہو گیا اب ہم next step میں ان دونوں کو add کر لیں گے ٹھیک ہے 105 minus 192 کریں گے تو ہمارے پاس minus کا 87 آتا ہے باقی ہم نے وہی چیزیں لکھ لیں ٹھیک ہے اب اس equation کو ہم اگلے page پہ لے کے چلتے ہیں اور پھر اس کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں y square کے ساتھ 1 ہے تو a کی value 1 ہوگی y کے ساتھ minus کا 26 ہے b کی value minus 26 ہوگی اور c کی جگہ یہ بغیر x کے بغیر y کے جو بھی رقم ہوگی وہ c ہوتی ہے تو minus 87 ہمارے پاس c آ گیا اب ہم اس کو quadratic formula میں put کریں گے y is equal to minus b ٹھیک ہے plus minus b square minus 4a c divided by 2a تو یہاں پہ جہاں پہ b ہے وہاں پہ ہم minus 26 لکھیں گے دونوں جنگوں پہ ٹھیک ہے اور جہاں پہ a ہے ٹھیک ہے a کی جگہ 1 یہاں بھی 1 لکھ دیں گے اور c کی جگہ minus 87 put کر دیں گے ٹھیک ہے تو b کی جگہ ہم نے لکھا minus کا 26 یہ minus پہلے ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے سے لکھ لیا جہاں b تھا وہاں پہ ہم نے minus کا 26 لکھا ادھر بھی minus کا 26 ادھر minus 4 یہاں سے formula سے a کی جگہ 1 ٹھیک ہے اور c کی جگہ یہاں سے c کی value minus 87 اور نیچے بھی a ہے تو اس کی جگہ ہم نے 1 لکھ دیا باقی ہوئی ٹھیک ہے اب یہ minus minus plus ہو جائیں گے ٹھیک ہے minus minus plus کا 26 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم multiply ہوئے تو plus ہوگے 26 پھر plus minus اب minus 26 کا square minus 26 کو دو دفعہ لکھ کے multiply کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے باس آئے گا 676 ٹھیک ہے تو minus یعنی minus minus plus ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ minus minus plus ہوئے plus کا 676 آئے گا تو 26 کو 26 سے multiply کریں تو 676 آئے گا یہ ہم نے لکھ دیا minus اور یہ minus آپوں سے multiply ہو رہے ہیں تو یہ plus کا ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ minus minus plus ہوتے ہیں تو 4 کو 1 سے ملٹیپلائے کیا 4 تو پھر 4 کو ملٹیپلائے کریں 87 سے 348 آتا ہے ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے divided by 2 1 سے ملٹیپلائے ہوگا تو 2 ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگلے سٹیپ میں ہم نے باقی وہی لکھا سارا تو یہ دونوں کو ایڈ کر لیا 1024 ہمارے پاس ان دونوں کو ایڈ کریں تو آنسر آتا ہے اب ہم اس کا سکوئر روٹ لیں گے ٹھیک ہے اس کا سکوئر روٹ 32 آتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ایکلیٹر سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں اس کا سکوئر روٹ 32 آتا ہے تو اب یہ دیکھیں 26 پلاس اور منس 32 ہے ایک دفعہ ہم پلاس کی رقم لکھیں گے 26 پلاس 32 لکھ لیا divided by 2 وہی سارا پھر ہم نے لکھا y is equal to 26 minus 32 divided by 2 ایک دفعہ پلاس کی اور ایک دفعہ منس کی اب ان دونوں کو ہم اگلے پیج میں لے کے چلتے ہیں ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ کیا تو یہ 26 پلاس 32 باقی وہ یہ لکھا ہے اور ادھر بھی 26 میں سے منس 32 کیا تو منس کا 6 آیا اب یہ 2 اس کو کینسل کرے گا اور یہ 2 اس کو کینسل کرے گا ان کو کینسل کریں تو اس کا انصر آتا ہے 29 اور اس کا انصر آتا ہے 3 ٹھیک ہے منس کا 3 اب ہم نے جو x square منس 4x ہم نے let کیا تھا وہ واپس put کرتے ہیں y کی جگہ تو y کی جگہ ہم نے جو شروع میں ہم نے let کیا تھا وہ واپس put کرتے ہیں تو y کی جگہ x square منس 4x لکھا یہاں پہ ٹھیک ہے اور is equal to 29 یہاں پہ بھی y کی جگہ x square منس 4x لکھا اور is equal to منس 3 لکھ لیا اب ہم اس کو سال کریں گے 29 جو ہے یہ دوسری سائٹ پہ جائے گا پلاس کا ہے منس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ادھر منس کا 3 تھا دوسری سائٹ پہ گیا تو پلاس کا 3 ہوا is equal to 0 ہو گیا ادھر کچھ نہیں بچا دونوں سائٹ اب اس پہ ہم دوبارہ فرمولہ لگائیں گے ٹھیک ہے is equal to 1 ہو گیا یہاں سے 1 آیا یہ minus 4 جو ہے b ہو گیا اور minus 29c ہو گیا اسی طرح a جو ہے یہاں پہ 1 ہے یہاں پہ minus 4 b ہے اور 3 جو ہے وہ c کا ہے تو ہم ان دونوں میں فرمولہ put کریں گے اور ڈیٹک دوبارہ سے ٹھیک ہے تو جہاں جہاں b ہے وہاں پہ اپنے minus 4 لکھا جہاں پہ a ہے دو جگہ پہ ہے یہ دیکھیں a دو جگہ پہ تو a کی value 1 لکھ دی یہاں پہ دونوں پہ اور c کی جگہ minus 29 اسی طرح ادھر بھی ٹھیک ہے b کی جگہ ہم نے minus 4 put کیا دونوں جگہ پہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دونوں جگہ b کی پھر وہ باقی وہی لکھا پھر a کی جگہ ہم نے 1 put کیا یہاں پہ اوپر بھی اور نیچے بھی اور c کی جگہ 3 put کیا اب ہم اس کو سال کرتے ہیں ٹھیک ہے minus minus plus ہو گئے تو 4 آ جائے گا ٹھیک ہے minus کا minus plus ہوئے تو 4 آ گیا ٹھیک ہے پھر plus minus پھر minus 4 کا scale جو ہے 16 ہوتا ہے ٹھیک ہے under root کے اندر ہم نے 16 لکھا کیونکہ minus 4 کو دو دفعہ multiply کریں 16 آتا ہے minus minus plus ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر minus minus plus ہوئے تو 4 کو 1 سے multiply کیا تو 4 ہوا 4 کو 29 سے multiply کریں تو 1 1 6 آتا ہے divided by 2 ہو جائے گا 2 1 سے multiply ہوا تو 2 ہو گیا پھر اس سائٹ پہ یہ بھی minus minus plus ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو 4 آ جائے گا ٹھیک ہے plus کا کیونکہ plus ہم لکھتے نہیں plus minus ٹھیک ہے پھر minus کا 4 16 ہوتا ہے minus 4 کا square جب لکھیں تو ٹھیک ہے اس کو 16 لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ساتھ میں explain کیا پھر minus کو minus آ جائے گا اس میں ٹھیک ہے کیونکہ اور minus نہیں ہے تو minus آ گیا تو 4 کو 1 سے multiply کیا 4 اور 3 سے multiply کریں تو 4 کو 12 آ جائیں گے ٹھیک ہے 4 3s are 12 نیچے 2 1s are 2 اب ان دونوں کو add کر لیتے ہیں جو under root کے اندر ہیں 16 کو 1 16 میں add کیا تو 132 آ گیا 16 میں سے 12 minus کریں تو 4 آتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو solve کرتے ہیں آگے لے کے چلیں تو 132 کو آپ نے اس طرح اس کا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کا square root find کرنے کے لیے اس کو اس طرح devian کرنی ہے ٹھیک ہے 2 کا table لے گی پھر 2 کا پھر 3 کا پھر 11 کا جاتا ہے تو ان ساتھ کو ہم نے اس کے اندر لکھ لیا اسی طرح اس side پہ 4 کا square root جو ہوتا ہے وہ 2 آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ پیر ہے تو ایک اس میں سے باہر آ جائے گا باقی دونوں کا پیر نہیں ہے ٹھیک ہے 3 بھی اکیلے اور 11 بھی تو یہ اندر رہ جائیں گے تو ہم نے کیا کیا 2 سے ایک پیر واپس باہر لے لیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ ختم ہوگی لیکن 3 اور 11 کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا پیر اور 3 نہیں ہے اور یہاں پہ اور 11 بھی نہیں ہے تو یہ اکیلے کے لئے ان دونوں کا پیر ملٹیپلائی کیا تو 2 ہم نے اس کو نیچے لیا اب یہ دیکھیں یہاں میں 4 اور 2 ٹھیک ہے ان دونوں میں سے 2 کامن ہے 2 ہم کامن لے لیتے ہیں تو ادھر 4 میں سے 2 یعنی کامن ہوا تو 2 رہ گیا 2 2 0 4 ٹھیک ہے اور 2 1 0 2 اور ہم لکھتے نہیں ہے تو یہ 2 بلاس مینس یہ ہوگا کیونکہ یہ کامن ہو چکا یہ 2 اور 2 کینسل ہو جائیں گے ادھر کیا کہ ہم نے پلاس مینس کی دو دفعے ایک دفعہ 4 پلاس 2 لکھا اس دفعہ 4 مینس 2 لکھا اب ہم اس کو سالب کریں گے یہ یہ کینسل ہو جائیں گے 2 2 سے کٹ گیا یہاں پہ رہ گیا 2 پلاس مینس انڈرو 33 آگے ہم چلتے ہیں x is equal to 4 پلاس 2 6 ہوتے ہیں ٹھیک ہے 6 ڈیوائیڈ بائی 2 اسی طرح 4 مینس 2 2 ہوتے ہیں 2 ڈیوائیڈ بائی 2 ہو جائے گا 2 3 6 ٹھیک ہے اور ادھر 2 1 2 ادھر 1 آجے گا ٹھیک ہے اب یہ والا ہم نے اور یہ والا لکھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کٹ گئے 3 ٹائمز اور یہ 1 آگیا اب ہمارے بس یہ ویلیوز آ چکی ہیں ہم اس کو آنسر میں لکھ سکتے ہیں یہ سلوشن سیٹ ہے 1 ہے پھر 3 ہے پھر یہ پورا آنسر جو ہے اس کا یہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا 2 پلس مائنس ہنڈر 33 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مارے بس ان سال ہو گیا